ملکی سیاست میں پھر حل چل ہے اطلاعات ہیں کہ رولنگ پارٹی نے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور اس کے بانی چیئرمن پر خدداری کا مقدمہ چلانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے لیکن ساتھ یہ اطلاعات بھی ہے کہ رولنگ پارٹی کو جہاں اتحادی جماعتوں کی رضا مندی ملی وہیں اس پارٹی یعنی نواز لی کے اندر ہی کچھ سینئر سیاستدان انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ایک جمہوری حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو کالا دم یا اس کے برابر کچھ قرار دلوائے اور ان کا موقف ہے کہ یہ عمل اتنا آسان بھی نہیں ہوگا جی بلکل ناظرین نواز لیگ حکومت میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک بار پھر اپنی جماعت کا موقف دورایا اور کہا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی پر پابندی ضرور لگے گی اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز لیگ کے رہنما شیخ سینئر رہنما شیخ روحیل ازغر صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج یا کل جب بھی وفاقی قابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے آپ اس کی تصدیق کریں گے تردید کریں گے یا اپنا ہی کوئی رد عمل دیں گے پتہ نہیں تنا آسان نہیں ہے پتہ نہیں یا تو میرا خیال میں کیے نہیں پتہ میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ آپ کا عین کیا کہتے ہیں اس بارے میں جہاں تک میری اطلاع ہے یا میری سمجھ میں آتا ہے اس کے لیے آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم پورٹ میں اگر آپ نے کسی بھی اگر آپ نے کسی پارٹی پر پبندی لگانی ہے اس چیاسی پارٹی پر تو اس کے لیے آپ کو سپریم پورٹ سے رجوع کرنا پتا ہے اور اپنا موقف بیان کرنا کہ اس پارٹی سے کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک پورا اپنا ایک کیس بنا کے بھیجنا پڑے گا اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چند دنوں سپیشٹر تو پی ٹی آئی کو ریکننائز کیا ہے اور ان سے کہا گیا کہ ان کی جواد کو ریکننائز کریں اور پارلیمنٹ میں ان کا حصہ دیں تو کیسے وہ سپریم کورٹ جو ان کو ریکننائز کر رہے گیا وہ ان کو کیسے ممند کر رہے گی کیسے توڑ دے گی آپ کو اس کے لیے بڑا مضبوط سا کیس بنانا پڑے گا اب کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اب آپ وہ زیادہ بہتر سمجھیں مجھ سے نہیں پتا نہیں ٹھیک ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا مساق جمہوریت کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا اگر پابندی لگاتے ہیں تو اس کے دورس اثرات کیا ہوں گے اور عمران خان پر آرٹیکل چھے کی کاروائی کیا مناسب ہوگی میں ماضی میں دیکھوں آپ نے آرٹیکل چھکس کا ایک کیا تھا نا اطلاع پر شرم صاحب نے ہام تو ان کو ان کی ہوا کو بھی نہیں پکڑا سکیا اب دوسری بات جو میرے نظریک ہے آرٹیکل سکس یار دیکھیں اس کی سزا کیا ہے ایک بات دوسری بات کہ اس کے خلاف جو مواد ہے وہ کیا ایسا ہے جو سٹینڈ کر دے گا آپ کی اطلیہ کے انتر کیونکہ میں نے جو ابھی پیچھے جنروں میں دیکھا جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں سن رہا ہوں وہ تو یہی ہے کہ ہر کیس آپ کا میرے خواہد میں ترسمیس ہو جاتا ہے بکاوز آف دی ویک پرسکوشن اب اس میں پھر اپنے آپ کو مزاج پڑھانے والی بات ہے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے آپ پہلے اپنے کیس کو مضوط کیجئے پھر اس کے پاس بات اچھا شیخ صاحب آپ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں یقین ہے موس سینئر رہنماوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں اور آپ کی باتوں سے اثر مل رہا ہے کہ سوال بھی یہاں پر بنتا ہے کیا میاں صاحب کی نواز شریف صاحب کی رضا بندی بھی اس میں شامل ہیں نہیں لیکن ناواقشیت کی دوبارت کوئی نہیں ہے صدر پاکستان مسلم لی جنون کے اور میہیں خواب دوئے روایہ نون لی کے ہم ان کو بلکل اگنور نہیں کرنا چاہیے ان کو بلکل بلکل بتاؤ گا حقیقت کو جانتے ہوں گے وہ ایک آدمی جوڑی ہے ان کے پاس جو ان کو بتانے والا ہے تیچیوں لوگ ہیں جو بتانے والا ہے میرے خیال میں اس حرک کے بروس ماں ہونے کے لیے ان کو فری طور پر اپنی جماعت کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے تک بات ہے کہ کوئی اختلاف ہے ان کا کسی کے ساتھ میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے یا ان کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف ہے میرا خیال یہی ہے کہ ان کو ایک بیٹنگ گروہ کال کرنی چاہیے کچھ تو لوگ ہوں گے جو سچ بتائیں کہ وہاں پہ اچھا کل پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا گیا کیا وہاں سے کوئی ملک مخالف مواد مل سکا مجھے ایسا کچھ نہیں پہتا کیوں تو سیکریٹریٹ کے چھاپے کے دو Нارمہام دا یا کیوں نہیں کیوں نہیں وہ دسہ ویزاث تکی ہوئی تھی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اکل کے اندے ہی ہوں گے یہ اکر فرض کیجئے فرض کیجئے تو ایسی وہ نیکیٹیو کوئی کیونی سپیک کررہے سے یا اسے بلوور سے تو آپ کا کیا شئیر ہے انہیں اپنے سیکریٹریٹ میں وہ ساری چیزیں رکھی ہو مجھے آپ اس کو مزار سمجھ سکتے ہیں سیریس مزار مزار سنجیدہ مزار سمجھ کرتے ہیں نہیں سر شیخ صاحب ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے آپ کی پارٹی کی جانت سے بھی آ رہا ہے تارار صاحب بھی کئی بر کہہ چکے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ کل عزمہ بخاری صاحبہ نیمی جو ہے وہ یہ ایک بار بیان میں کہہ دیا ہے کہ جنہیں جیلوں میں قید ہونا چاہیے تھا وہ اسمبلی کے باہر غلڑ بازی کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے لیڈران کے خلاف کیونکہ یہ سیکرنٹریٹ والی بات بھی آئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ میں تو یہ سمجھ چاہوں کہ شیاسی جمعاتوں کو اس قسم کے بیانات سے گریز کرنی چاہیے ایک بات اگر آپ یہ سمجھ چاہیں کہ آپ یہ کام کرنے کے بعد آپ کا پولیٹکل سروائیور ہو جائے گا تو میرے خواہد میں آپ اہمکوں کی جنت کرتے ہیں شیاسیت کو شیاسیت کے ساتھ کرتے ہیں شیاسیت کو خدمت سمجھے کرتے ہیں انڈیانوں کے ساتھ یا کسی کو پکڑ کے آپ جیل میں بند کرتے ہیں اس سے آپ کی سراکھ بیتر دیں ان کی آپ کی سراکھ تباہ ہوئے گی پرپاد ہوئے گی اور یہ وہ بیتر طریقہ نہیں ہے لیکن پھر تیسی بات میں آپ کو ایک اور بات دعا ہوں جو آج آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو تیار رکھیں وقت ایک جیسا تھوڑی جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپوزیشن میں چری جائے گی یا ازادہ سے بہت ہوں ہو جائے گی وقت نے کروڑ لی پی ٹی آئی باہر ہو گئی لون لیگ سوش سیکیورٹی کی ازاد میں واپس آئے گی ازادہ میں آگئے اب آنے والے وقت میں یا آنے والے پل میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ صرف ایک ہی زادہ جو ہے اللہ کی زادہ جس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کی کیا پلننگ کیا ہے تو میرا خیال میں ایسا کام کرنے سے گریش کرنے جائے دیں پی ٹی آئی نے آپ کے دور میں ایسے کام کیے دینا آج وہ اس پر سامنا کر رہے ہیں اور آج پشتا رہے ہوں گے کہ ہم یہ ایسا نہ کرتے تو شاید آج بہتر ہوتا کوئی آواز ان کے لیے اٹھ رہی ہوتی ورنہ تو آپ دیکھیں نا جہاں پہ بھی بولانا صاحب کیوں ساتھ ہیں جو آج اچکدری صاحب کیسے ساتھ ہیں کس کس کے ساتھ کیسا کیسا بہوتا مزاق نہیں کیا گیا کیسے کیسے بہوتا شکلیں دی اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستان کو کامس رم بولنے سے پہلے اور ایکٹ کرنے سے پہلے بہت مضطبات دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور پھر اس کے بعد بولنا چاہیے اور اپنی آنے والے وقت کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ یہی چیز ہو سکتا ہے بلکل جی بہت شکریہ شیخ صاحب بلکہ آپ نے جو خوبصورت بات کیا کہ صاحب نے کہا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اس وجہ سے یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ آپ نے بھی یہ مکان کھالی کر کے جانا اور جب آپ دوسری بینچز پر بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے